اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضُلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيَةِ هَدِيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوَّنَّا أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَاخَذْنَاهُمْ بِمَا كَامُوا يَكْسِبُونَ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاعت میں ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اگر انسانی آبادیوں والے اگر شہروں میں آباد لوگ ایمان لے آئے ہوتے اور تقوی اختیار کر لیا ہوتا تو ہم ان کو مالا مال کر دیتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہم آسمان اور زمین سے ان کے لئے برکتوں کا نزول کر دیتے اور ان کے لئے رزق و آسان کر دیتے زندگی گزارنا ان کے لئے آسان کر دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو جھٹلایا اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا نبیوں کی رسالت کا انکار کیا اور ایمان لانے سے وہ ہچکچائے اور پیچھے رہے تو ان کے اس جرم کے بدلے میں ہم نے ان کا سخت معاخضہ کیا سخت گرفت کی اور ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا اس سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں اور قومعات قوم سمود یا قوم فیرون جن قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کیا ہے ہم کو یہ وارننگ دی ہے کہ اگر ہم ایمان اور عمل سالح کا راستہ نہیں اختیار کریں گے اگر ہم ایمان اور تقوی کا راستہ نہیں اختیار کریں گے تو ہمارا حشر بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لانے کا ثبوت دیا انہوں نے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس دنیا میں کتنے بڑے انام و اکرام سے نوازا ان کو کتنے بڑی دولت سے نوازا ان کو عزت کی دولت سے نوازا ان کو مال و دولت سے نوازا اور ان کو دنیا میں ہی سربلندی عطا فرمائی دنیا کی قوموں پر ان کو فتح عطا فرمائی اور اس کے بعد دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہی کے اندر بہت بڑے رقبے پر ان کا غلبہ اور ان کا قبضہ ہوا اور اس کے بعد ان کے جانشینوں نے صحابے کرام نے دنیا کے بہت بڑے رقبے پر اسلام کے جھنڈے کو لہرائیا وجہ کیا تھی لو انہ اہل القرآن آمنوا و تقو وہ ایمان لے آئے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان کا انعام ان کو اس دنیا میں عطا فرمایا اور اس کے بعد آخرت تو اللہ کے نیک بندوں کے لئے ہے ہی یہ مطالبہ کرتا ہے ہم سے کہ ہم ایمان لائیں صحابے کرام کی طرح سے ہم بظاہر کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان لائچکے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جیسے کہ اس زمانے میں جو آراب ایمان لائے تھے جو بدو ایمان لائے تھے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا ان کے ایمان کو مسترد کیا بلکہ ان کو کہا کہ تم صرف ظاہری طور پر مسلمان ہو مسلمانوں کے حکامات تم پر عمل کر رہے ہو لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے دل کی گہرائیوں میں اب یہ ایمان تمہارے اترا نہیں ہے اللہ نے فرمایا یہ عراب کہتے ہیں یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو تم صرف اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے آج مطالبہ یہی ہے آج ہم سے دنیا کے ہر مسلمان سے مطالبہ یہی ہے کہ ہم صرف مسلمان نہ رہیں بلکہ ہم مومن بنیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں جو صحابہ اکرام نے جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ شرف قبولیت سے نوازا ان کے ایمان کو قبول کیا ایمان ہونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق جیسا ایمان ہونا چاہیے عمر فاروق جیسا ایمان ہونا چاہیے خلفاء راشدین جیسا ایمان ہونا چاہیے صحابہ اکرام کے تمام صحابہ اکرام کی طرح سے ایمان ہونا چاہیے ہمارے صلف سالحین کی طرح سے جن کی مثالوں سے سیرت و تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں حضرت ابو بکر کا ایمان کتنی مثالیں دی جائیں یہی وقت کافی نہیں ہے کہ اگر صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمانی قوت کی اور ایمان و یقین کی طاقت کی مثال دی جائے تو وقت کافی نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج سے تشریف لائے اور بیت المقدس جا کر کے مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے واپس آگئے رات کے ایک حصے میں جس کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ ذی اصرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصى اللہ ذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی نبی کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرایا اور اس کے بعد وہاں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اپنی نشانیاں دکھائیں محراج کے سفر پر گئے اور اس کے بعد آپ جب واپس تشریف لائے رات کے ایک حصے میں تو جب آپ نے بیان کیا کفار مکہ کے درمیان کہ ہم کو اس طرح کا سفر پیش آیا ابو جہل کے درمیان اور اس کے گرگوں کے درمیان جب آپ نے بیان کیا تو کہا یہ بتاؤ جب انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے مزاق اڑانا شروع کر دیا حضرت ابو بکر صدیق تک کے بعد پہنچائی گئی انہوں نے کہا حضرت ابو بکر سے پوچھا پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں سے مکہ سے بیت المقدس تک جانے میں کتنا وقت لگتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جیسے کہ عام طور سے وقت تھا ایک مہینہ جانے میں اور ایک مہینہ آنے میں دو مہینہ لگتا ہے تو اس نے کہا اس کافر نے ابو جہل نے کہا کہ تمہارے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں ہم گئے اور واپس بھی آ گئے رات کے ایک پہر میں تو کہا کیا ہمارے آقا نے ہمارے آقا مدنی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہا پھر تو برحق ہے پھر تو سچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے اگر یہ بتایا ہے تو پھر اس کے برحق ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے ہم تو اس سے بھی بڑی بات کی جب تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جبریل امین آتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے ہمارے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں تو ہم اس کو دیکھے بغیر جب اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو پھر اس بات کو کیسے ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اللہ قب ملا اسی طرح سے جب قرآن پاک کے اندر سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں جب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں اس وقت قیسر و کسرہ کے درمیان روم اور ایران کی سلطنتوں کے درمیان بہت بڑی جنگیں چل رہی تھیں کبھی رومیوں کو فتح حاصل ہوتی تھی کبھی ایرانیوں کو فتح حاصل ہوتی تھی لیکن جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو ایران فتح حیاب ہو رہا تھا اور رومی شکست فردہ ہو رہے تھے ایران کا کسرہ فتح حیاب ہو رہا تھا ایران کی فوجیں رومیوں کو ان کے مقبوزات سے کھدیڑ رہی تھی ان کو بھگا رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا فلسطین کے اوپر قبضہ کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے اور وہاں سے انہوں نے مقدس سلیب کو حاصل کر کے وہ ایران لے کر کے گئے اور وہاں کے سب سے بڑے گرجہ کو انہوں نے منہدیم کر دیا اور بہت طوفانِ بتمیزی مچائی اور اس کے بعد فلسطین کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اس وقت کسی کو یہ یقین نہیں ہو سکتا تھا کہ اب یہ قوم دوبارہ یہ قیسر کی قوم دوبارہ ایران پر غالب آ سکتی ہے کبھی فتحاب ہو سکتی ہے یہ تو دور کی بات ہے بلکہ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اب یہ سلطنت کبھی زندہ رہ سکتی ہے اس موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ رومی آج مغلوب ہو گئے ہیں لیکن یہ غلبہ جو ہے یہ مغلوبیت جو ان کی ہے یہ کچھ دن کی ہے اس کے بعد وہ غالب آ جائیں گے مکہ کے کافروں کی حمدردیاں ایران کے مجوسیوں اور آتش پرستوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کے پاس کوئی نبی نہیں تھا ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی اور عیسائی جو تھے وہ اللہ کی نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے ان کے پاس آسمانی کتاب تھی ان کے پاس وحی اور رسالت تھی اس لئے مسلمان مسلمانوں کی حمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی لیکن جب ان کو شکست ہوئی تو کافروں کو طبعی طور پر بہت خوشی ہوئی مختصرا میں یہ بتاتا ہوں کہ اس موقع پر جب مسلمانوں کو جب رومیوں کو شکست پر شکست ہو رہی تھی اور ایرانیوں کو فتح پر فتح حاصل ہو رہی تھی اس وقت قرآن نے پیش انگوئی کی کہ کچھ ہی دن کے بعد رومی دوبارہ سر اٹھا کے حملہ کریں گے اور پھر غالب آ جائیں گے اور یہ وہ موقع ہوگا جب مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہوگی اور مسلمان بھی فتح یاب ہوں گے اس وقت مسلمان بھی شکست خردہ تھے اور اس وقت مسلمان کافروں کے ہاتھوں بری طرح سے ستائے جا رہے تھے خدیڑے جا رہے تھے مارے جا رہے تھے بگائے جا رہے تھے حبشاہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آ چکا تھا لیکن سن دو ہجری میں یہ ساری پیش انگوئی دونوں پیش انگوئی پوری ہوئی اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق سے عبیع ابن خلف نے کہا کہ تمہارا قرآن تو ایسی عجیب و غریب پیش انگوئی کر رہا ہے تمہارا قرآن تو ایسی بے سروپہ باتیں نعوذ باللہ کر رہا ہے کہ رومی ہر طرف بھاگ رہے ہیں خدیڑے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں کاتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایسی صورت میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ غالب آ جائیں گے یہ زندہ رہے جائیں یہی بہت بڑی بات ہے ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہمارے قرآن پاک کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ آیتیں جھوٹی ثابت ہو اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے یہ کبھی نہیں کبھی غالب آئیں گے انہوں نے شرط بدلی عبیع ابن خلف نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رومی پھر سے غالب آ جائیں گے اور ایران کی طرف فتح کے ساتھ اپنے قدم بڑھائیں گے تو ہم سے شرط کر لو حضرت ابوبکر نے دس اونٹوں کی شرط لگا دی حالات بالکل ایسے نہیں تھے حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ دوبارہ جو ہے رومیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے دوبارہ وہ سر اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تبارہ و تعالی نے یہ پیغام دیا تھا کافروں نے انکار کیا اور ساری دنیا نے انکار کیا دنیا کی تاریخ یہ دیکھ رہی تھی کہ رومیوں کو اب ان کی شکست سے اب بچانے والا کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو شرط لگا لی ہے عبیع ابن خلف سے کہ رومی پھر سے غالب آئیں گے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے دن کی شرط لگائی ہے کہا تین سال کی کہا نہیں بزع سنین کا لفظ قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب ہے ہوتا ہے دس سے کم تم دس سے کم سالوں پر شرط لگا لو اور دس اونٹ نہیں بلکہ اونٹوں کی تعداد بڑھا کر کے سو کر دو حضرت ابوبکر صدیق دوبارہ گئے اور اس کے بعد عبیع ابن خلف سے کہا کہ دس سال بزع سنین کا لفظ آیا دس سال کے اندر رومی غالب آئیں گے اس لیے نو سال کی شرط میں لگاتا ہوں اور دس اونٹ کے بجائے سو اونٹوں کی شرط لگاتا ہوں یہ شرط ہو گئی اس وقت یہ شرط کے شرط کے شرط کے مطابق کوئی چیز ہار جیت جو ہوتی تھی جسے جوہ کہا جاتا ہے وہ اس وقت جوہے کی حرمت کے حکامات نہیں آئے تھے تو حضرت ابوبکر نے شرط لگا لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور اس کے بعد سارے مخالف حالات کے باوجود رومیوں نے پلٹ کر کے حملہ کیا اور اس کے بعد ان کے آتش قدے کو ٹھنڈا کیا اور ایرانیوں کو پے در پے شکستیں دی یہاں تک کہ ان کے پائے تخت تک پہنچ گئے اور یہ وہ دن تھا جس دن غزوِ بدر میں مسلمان فتحیاب ہوئے اور وہ نو سال گزرا تھا اس پر اور یہ آیتیں پوری ہوئیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان تھا حضرت ابوبکر کا کہ انہوں نے شرط لگا لی کہ قرآن پاک کے اندر جو آیتیں نازل ہوئیں ہیں یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہیں یہ ہر حال میں پوری ہوں گی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کے لیے جو قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک عمال کرنے والوں کے لیے ان کے لیے دنیا میں بھی عزت و سربلندی کا وعدہ کیا ہے وعدہ کیا ہے ہم بھی اسی قرآن کو ماننے والے ہیں ہم بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم میں سے جو لوگ براہراست قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ قرآن پاک کو ترجمے کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں تفسیروں کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں وہ قرآن وہی ہے ہمارے لیے لیکن ہمارے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے کیا اس وعدے پر ہم پورا اترتے ہیں کیا ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے ان کے اس پر یقین ہے اس وعدے کے پورے ہونے کا یقین ہے زبان سے تو ہم کہہ سکتے ہیں زبان سے تو ہم کہہ سکتے ہیں زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو ہم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن ہمارا عمل ہمارا کردار اس کے خلاف ہے قرآن پاک میں سورہ نور کے اندل اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 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 کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کے لئے اللہ نے وعدہ کیا ہے علی ایمان کے لئے اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اللہ کے حکامات پر عمل کرنے والے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے جو نیک عمال کو انجام دینے والے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ یہ اللہ کی زمین کے مالک ہوں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِينِ ارْتَضَى لَهُمْ اور اپنے اس دین کو غالب کریں گے جس دین سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کا خوف دور ہو جائے گا اور اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کریں گے آج دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہر جگہ خراب ہے ہر جگہ تباہ ہے ہر جگہ پریشان کیے جا رہے ہیں ہر جگہ مارے جا رہے ہیں ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں ان کی عزت و عبرو خطرے میں ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزت و ناموز خطرے میں ہے ہم مسلمانوں کی نوجوانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں آزمائشوں کے شکار ہیں سب کچھ ہے لیکن اگر اللہ کا یقین اللہ کے اوپر ہمارا ایمان سالم ہو تو اللہ کا وعدہ آج بھی ہے رہتی دنیا تک کے لیے ہے کہ اس دنیا کی خلافت اس دنیا کی حکومت اس دنیا کی سیادت اس دنیا کی قیادت ہمیں ملنے والی ہے لیکن اس کے لیے وہی شرط ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہو ہمارا یقین اللہ کے اوپر ہو اللہ کی ذات پر ہمارا پورا یقین ہو تو پھر اس کے بعد ہم اس دنیا میں اس برے حال کن ہمیشہ نہیں رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دن ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارا ایمان سچا ہے ہم سچے اللہ کو ماننے والے ہیں دل کے گہرائیوں میں ہمارا ایمان اترا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت و سربلندی عطا کرے گا ہمارے دشمنوں کے عزائم کو ہمارے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام کرے گا اور ہم ہمارے ہماری ماں و بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گا ہماری نوجوانوں کی زندگیوں کی حفاظت کرے گا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا اور اس طرح سے برکت کے واقعات ہوئے ہیں کس طرح سے مسلمانوں نے کتنے بے سرو سامانی کے عالم میں مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا کسی کے پاس کوئی سامان نہیں تھا سب پریشان حال تھے سب اپنی جان اور اپنا ایمان بچا کر کے مدینہ گئے تھے اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا لیکن چند ہی عرصے میں سات آٹھ سال کے عرصے میں اتنا مال ان کے پاس ہو گیا کہ وہ دینے کے لیے تیار تھے کوئی لینے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ پر اگر ہمارا ایمان و یقین مضبوط ہوگا ہمارے دل کے گہرائیوں میں اگر ایمان ہوگا تو پھر ہمیں کوئی ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا ہمیں کوئی سربلندی سے نہیں روک سکتا ہمارے ایمان میں ہمارے توحید میں ہمارے عقیدے میں اگر کوئی خامی اور کوئی کمی نہیں ہوگی ہم نے اپنی توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کیا ہوگا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخروئی ہمیں کامرانی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے گا دینی تعلیم کے تعلق سے بہت باتیں جلسوں میں کہی جاتی ہیں کبھی بھی کسی بھی عالم دین نے کسی بھی عالم دین نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دنیاوی تعلیم کا حصول اثری تعلیم کا حصول غلط ہے یا انگلیش میڈیم اسکولوں کا قیام غلط ہے لیکن سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے کسی پر کوئی اطراز نہیں سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو ہم یاد رکھیں اپنے انجام کو یاد رکھیں اور اس کے بعد اس تعلیم کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں اپنے نوجوانوں کو محفوظ رکھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کمانے کے لیے ہم اپنے دین کو پسے پش ڈال دیں صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی طلب میں ہم دین کو خیر بات کر دیں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا سعودہ کر لیں اور اس کے بعد ہم دنیا کے حصول کے لیے یہ سمجھ کر کے یہ ساری چیزیں ابھی مولانا عبدالحکیم صاحب نے بہت قیمتی باتیں بتائی آپ کو اور یہ کہا کہ کوئی ضروری نہیں کہ اس دنیاوی تعلیم کے حصول کے بعد آدمی کے رزق کی آدمی کی اچھی زندگی کی اور آدمی کی اچھی ملازمت کی کوئی زمانت مل جائے یہ ضروری نہیں ہے کوئی زمانت دینے کے لیے تیار نہیں لیکن عربی مدارس کے پڑھنے والے طلبہ اور حفاظ کرام اور ایمہ دین جو ہیں وہ ان کو کوئی نہ کوئی چاہے چھوٹی ہی سہی لیکن کوئی نہ کوئی ملازمت ان کو تو اس کے مقابلے میں آسانی سے مل جاتی ہے لیکن اس تعلیم کو ہم برا نہیں کہتے ہیں یہ تعلیم اگر نیکنیتی کے ساتھ حاصل کی جائے اور اپنے 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 گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھے رزق کی فراہمی کے لیے ہم کوشش کریں تو کوئی تعلیم بری نہیں ہے کوئی تعلیم بری نہیں ہے لیکن دنیاوی تعلیم کے حصول کے شوق میں دین کو پسے پش ڈال دیں یا دینی تعلیم کو حقیر سمجھنے لگیں یہ ہمارے جو نصوہ مدارس ہیں ان میں جو دینی تعلیم دی جا رہی ہے ہماری بچیوں کو پردے کی پابندی کے ساتھ ہم ان کا استحضہ اڑائیں یا ان کو حقیر سمجھنے لگیں اعتراض ہمارا اور سارے علماء دین کا اس بات پر ہے جو ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا وہ ملحد ہو جاتے ہیں بددین ہو جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے ارتداد کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ ماقبال نے کہا تھا خوش تھے اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں خوش تو تھے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لبے خندہ سے نکل جاتی ہے کہا بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا سمجھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم اور کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ یہ الہاد سے بچائیے اپنے نوجوانوں کو اپنی نئی نسل کو الہاد اور ارتداد سے بچائیے اور اپنے دینی تعلیم کو حقیر و کم تر نہ سمجھئے چاہے وہ بچوں کے لیے ہو نوجوانوں کے لیے ہو اور چاہے ہماری بیٹیوں کے لیے ہو جو تعلیم دینی تعلیم دی جاتی ہے اگرچہ یہ چیز ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری دنیاوی علوم سے بھی ان کو آراستہ کیا جائے لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی ضروری دینی علوم سے ان کو آراستہ کیا جائے اس سے کوئی کوئی عالم دین منع نہیں کرتا ہے لیکن اگر کوئی مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ جائے چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہو اگر وہ مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں تو یہ یقین مانیے کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں یا یہ یقین مانیے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے ہمارے ایمان میں خلل ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ فرمائے ان کے ایمان کو مضبوط فرمائے ان کی یقین کی طاقت کو مضبوط فرمائے اور ان کو اس قابل بنائے کہ اپنے دین کا پیغام لے کر کے دنیا میں کہیں بھی گھومیں تو وہ احساس کمتری کے شکار نہ ہو بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنی دینی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو کرشکیں اور ان کو دین کی طرف بلا سکیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس اجلاس کے جو منتظمین ہیں ان کی اتنی بڑی نیکی کو قبول فرمائے اور جو شرکہ ہیں علماء دین ہیں جو دور و ندیس سے آئے ہیں اور جو سامعین ہیں اس جلسے کو سننے کے لئے جنہوں نے اپنا وقت دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو عجرزیل سے نوازے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين